ان آیات میں جہاں غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم کی عزت و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی عظمت ہے ایک ایسی کتاب ہے جو بیش بہا خزانہ ہے جس کی تعلیم محفوظ ہے یعنی اس کے نزول کے وقت سے یہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو پاک دل ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نصیت ہے کہ صرف مسلمان ہو کر اس سے فائد نہیں پایا جا سکتا جب تک پاک دل ہو کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کا مکمل فہم حاصل نہیں کرتے اور اس طرح مقنون کو حاصل کرنے کے لیے ان متحرین کی تلاش نہیں کرتے جن کو خدا تعالیٰ نے اس کے فہم سے نوازا ہے یا نوازتا ہے اور اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ مقام آنے والے مسیح و مہدی کو ہی ملنا تھا اور ملا ہے اور خدا تعالیٰ سے برائرہ است علم پا کر آپ نے اس عظیم کتاب کے اصرار اور عموض ہم پر کھول لے ہیں حضرت مصیمہ علیہ السلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقائق اور دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں پس ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے مولم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے مولم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائے زمانہ میں بھی نہ ہوتی فرمایا کہ یہ کہنا کہ ابتداء میں تو حل مشکلات قرآن کے لیے ایک مولم کی ضرورت تھی لیکن جب حل ہو گئی تو اب کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد قابل حل ہو جاتی ہیں ماں سوہ اس کے امت کو ہر ایک زمانے میں نئی مشکلات بھی تو پیشتی ہیں اب دیکھیں عملا امت میں اس کا اظہار بھی ہو گیا کئی سو آیات ایک وقت میں قرآن کی ان کی منصوخ سمجھی جاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ کے پاک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان کو حل کرتے گئے اور حضرت مصیمہ علیہ السلام نے ان تمام کو حل کر دیا پس مولم کی ضرورت تو خود اسلام کی تاریخ سے بھی ثابت ہے پھر یہ جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ بھی اس لیے ہیں کہ جس جس کو اپنے ذوق کے مطابق سمجھ آئی اور اسی کو اس نے آخری فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لاغو کر لیا اور اس پر قائم ہو گئے بڑے بڑے مسائل تو ایک طرح رہے اور وضو کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں حالاً ان قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہوئے بارحال حضرت مسلمہ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ قرآن جمعی علوم تو ہے یعنی تمام علوم کے اس میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانے میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں اور ہر ایک زمانے کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو حل کرنے والے روحانی مولم بھیجے جاتے ہیں پھر آپ خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح و مہدی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاک کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی اسی وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینہ بنایا ہو آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ خدا کے برگزیدہ کو بھیجے ہوئے کو خدا سے علم پا کر جو آیا جس نے قرآن کی تفسیر اس زمانے میں جو تھی اس کی ہمارے سامنے پیش کی اسے معنی سے انکاری ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کر پس مسلمانوں کی بقا اور امت کا عزت و بقار اسی سے وبستہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے کہنے پر عمل کریں اور اس کو مانیں آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ مسیح معود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا کلم دعا توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جتنی توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں دین دنیا کی علودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں وہاں صاف لکھا ہے لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحَرُونَ یہ بات جہاں عام مسلمانوں کے لئے سوچنے کا مقام ہے وہاں ہمیں جو احمدی مسلمان ہیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے والی ہے پس اس ببرکت مہینے میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہر احمدی کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اس طرح پاک کرے کہ قرآن کریم کی برکات سے ہم اس طرح فیض پانے والے ہوں جس طرح خدا تعالیٰ ایک حقیقی مومن سے چاہتا ہے اور جس کی وضاحت اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نے ہمارے سامنے پیش رمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حسن اس کی تعلیم اور اس کے مقام کے بارے میں قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے بہت جگہ پہ ہے اس کی چند مثالیں بلکہ سارا قرآن کریم ہی بڑھا ہوا ہے اس سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن کریم کے خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کو بھی پھر کیا مقام ملتا ہے اس وجہ سے جو پاک دل ہو کر اس کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے سحل بن مواز جہنی اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کے دو تاج ماں باپ کو دو تاج پھنایا جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا مصیمہ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے یہ عزت تب ہی ہے جب ہم عمل کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہاں اس چیز کا درجہ جو ہے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے قرآن کریم کے کامل کتاب اور اس کے خوبصورت تعلیم کے بارے میں حضرت مصیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم خاتم القتب اور اکمل القتب ہے اور صحائف میں سے حسین اور جمیل ترین ہے اس لیے اس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کمال کے انتہائی درجہ پر رکھی ہے اور اس نے تمام حالتوں میں فطری شریعت کو قانونی شریعت کا ساتھی بنا دیا ہے تا وہ لوگوں کو گمراہی سے محفوظ کر دے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انسان کو اس بے جان چیز کی طرح بنا دے جو خود بخود دائیں بائیں حرکت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو معاف کر سکتی یا اس سے انتقام لے سکتی ہے جب تک کہ خدای ذوالجلال کی طرف سے اجازت نہ ہو پس قرآن کریم کی تعلیم پر حقیقی عمل یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کی جائے تب ہی اس کی ہر حرکت و سکون عمل کرنے والے کی ہے پڑھنے والے کی ہر حرکت و سکون جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے طابق لائے گی اور یہ بھی نہیں کہ اس کی تعلیم میں کوئی مشکل ہے بلکہ فطرت کے آن مطابق ہے اس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کیا ہے مثلا روزوں کے جو حکام ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یورید اللہ بکم اليسر و لا یوریدو بکم الاسر کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے یہ ایک اصولی اعلان ہے قرآن کریم کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور اس کے بارے میں ہی بتایا گیا کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اس میں